بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ای ہاپ آپ جو آل ویل بی فائن نو ٹرکس این ٹیپس آج کی ویڈیو خصوصی میں ان لیڈیز کے لیے لائی ہوں جو جوب کرتی ہیں اور جو گھر کے کام بھی کرتی ہیں اور وہ آٹا گونتے ہیں تو آٹا خمیرہ ہو جاتا ہے کھانے لائک نہیں رہتا تو ہم نے کرنا کچھ ایسا ہے کہ آپ نے جس پانی سے آٹا گوننا ہے اس میں خوب ساری برف ایٹ کر دینی ہے جیسے کہ ہم ایٹ کر رہے ہیں یہ وہ طریقہ ہے جس سے آپ کٹا ساتھ سے چھ سے ساتھ دن نکل جائے گا آرام سکون سے انشاءاللہ انشاءاللہ تو میری آپ سے روکویسٹ ہے لازمی سے ایک بار ازمائے انشاءاللہ آپ کو اس کا ریزلٹ ہنڈڈ پرسنٹ ملے گا ناظرین ویڈیو پوری دیکھا کریں سکرپ نہ کیا کریں کیونکہ انکمپلیٹ ارفرمیشن کبھی بھی فائدہ من نہیں ہوتی تو یہاں پر ہم نے آٹے میں ایٹ کر دیئے ون ٹی سپون آئل آپ کی بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پر ٹو ٹی سپون میں ایٹ کر دی ہیں نمک حسب زائقہ آپ جو بھی جو ہے نا ون ٹی سپون بھی لے سکتے ہیں تو برف علا پانی یہ کیوبز ہم نے اس میں ایٹ کر دیئے تھے آپ تھنڈا یا اکھ پانی بھی لے سکتے ہیں لیکن پانی فل تھنڈا ہونا چاہیے پانی آلٹریڈی میں نے تھنڈا لیا تھا اور اس میں پھر میں نے یہ کیوبز ایٹ کر دیئے یہ اور تھنڈا ہو گیا تو اب ہم نے وہ جو آئل اور نمک تھا اچھے طریقے سے آٹے میں مکس کرنا ہے یہ مکس ہو گیا اور یہاں پر آپ نے کیوبز سمیت آٹے میں جو ہے نا پانی ڈال دیا یقین کریں اتنا مزا آ رہا ہے تھنڈے تھار پانی سے آٹا گھوننے کا یہ وہ طریقہ ہے کہ اس طریقے سے آپ کا آٹا بلکل بھی حراب نہیں ہوگا ضرور آپ ازمائیے گا چک ہو گیا تو یہاں پر ہم آٹے کو مکس کر دیں گے جب تک ہم آٹے کو گوندیں گے جب تک یہ ایک جان نہیں ہو جاتا اور آپ نے تھنڈا ہی پانی یوز کرتے رہنا ہے جب یہ پانی فینش ہو جائے گا آپ نے اور پانی بھی جو ہے نا وہ تھنڈا ہی لینا ہے تو یہ دیکھیں گونتے گونتے آٹے کی یہ کنڈیشن ہو گئی ہے یہاں پر میں آپ کو بتا دوں آپ نے آٹا بلکل بھی ڈیلا نہیں گوننا وہ جلتی خراب ہو جاتا ہے ہماری روز نئی ویڈیو دیکھنے کیلئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بل آئیکون کو بھی لازمی کلک کیا کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ جائے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اب جی جتنی زور ازمائی آپ نے آٹے کے ساتھ کر سکتے ہیں وہ کریں بہت اچھے سے اس کو مکھیاں لگائیں ٹھیک ہے نا مکھیاں کسی لگانی ہوتی ہے تو مجھے تو اپنی والدہ یاد آ جاتی آٹا گونتے وقت کہ وہ کہتی تھی بیٹا ٹھیک طرح سے گوندو صحیح مکھیاں لگاؤ آٹا ملائی جیسا ہونا چاہیے تو یہاں پر جی ہمارا آٹا بھی ماشاء اللہ سے تقریباً تقریباً ملائی جیسا ہو رہا ہے تو یہ اتنا تھنڈا آٹا ہے دیکھیں ہم جو ہے نا جب آٹا گوند رہے ہوتے ہیں تو اس وقت بعض اوقات جو ہے نا ہم آٹا گونتے وقت بسم اللہ نہیں کرتے بھول جاتے ہیں لیکن جب ہم آٹے کے بسم اللہ کے کر اللہ کا نام لے کر جب آٹا گوننا شروع کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے آٹے میں برکت بھی ہوتی ہے وہ چیز خراب بھی نہیں ہوتی تو یہ جو ہے نا ہم بھول جاتے ہیں ورنہ اکثر تر خواتین آٹا گونتے وقت بسم اللہ ہی کرتی ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آٹا ہمارا کتنا پیارا سا گوندہ جا رہا ہے اللہ کی برکت سے اللہ کے نام کی برکت سے آٹا بہت اچھا گوندہ جا رہا ہے تو یہاں پر مکیاں تقریباً لگ چکی ہیں اور آٹا اتنا تھنڈا تھار ہو رہا ہے کہ میرا تو دل چاہتا ہے گونتے جاؤ گونتے جاؤ ٹھیک ہے تو میری فرینڈ ہے وہ بھی جوب کرتی ہے اس نے آج اپنی پروبلم مجھ سے شیئر کی اور کہا کہ اس طرح آٹا خراب ہو جاتا ہے تو میں نے کہا کیوں نہ آپ سب کے لئے بھی اس کے لئے بھی جو ہے نا میں نے ٹیپس بتا دوں تو اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور اگر کوئی سوال ہے تو کمنٹس میں پوچھیں تینکیو سو مچ فور واشنگ